تو جو جمعہ والے دن غسل کرے پھر جمعہ کے لیے آئے پھر جتنی اللہ نے اس کو سہولت دی ہے اتنی رکھتے پڑے پھر جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے یہاں تک کہ امام آئے اور وہ خطبہ دے ٹھیک ہے پھر امام کے ساتھ نماز پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اور تین دن مزید بھی یعنی دس دن ٹھیک ہے نیکس روایت میں کہہ رجابر سے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جمعہ والے دن آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ نماز پڑی ہے اس نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرم افسر لے رکھاتے ہیں اٹھ کے دو رکھتے پڑھو تو کم از کم دو رکھتے ہیں جمعہ والے دن کم از کم دو رکھتے ہیں بھلے آپ لیٹ ہو گئے ہوں خطیق خطبہ دے رہا ہوں تو آپ نے اسی وقت دو رکھتے پڑھ کے بیٹھنا ہے پہلے جمعہ سے پہلے جمعہ سے مراد یہی ہے جو سنن کی سنن ابی دعود سنن نسائی سنن ابن مہاجہ سنن ترمزی وغیرہ اس میں ان کا وہ جمعہ کے طور پر استاذ ایک سوال ہے کہ یہ جو گناہ ماہ ہو رہے ہیں خود با خود اس طرح سے تو یہ صغیرہ کو نہیں ہے کبیرہ کے لیے نہیں یہاں شرطیں نہ لگایا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء نے یہ بڑا کام شروع کر دیا ہر چیز میں جہاں اللہ نے کہا تھا کہ میں ماف کر دوں گا انہوں نے کہا جی صغیرہ ماف ہوں گا یا چھوڑو صغیرہ ماف ہوں گا آپ کو کیا اس سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا ہے کہ میں ماف کر دوں گا اب آپ کیوں اس کو کر رہے ہو کہ صغیرہ ماف کرو گے جو کہتا ہے اس کے صغیرہ ہی ہوں گے صحیح بات ہاں جس کا ایمان و یقین ہے اللہ تعالیٰ کبیرہ کرتا ہے اللہ اس کے کبیرہ پی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے فقی کا دماغ بہت چھوٹا ہے صحیح بات ہے بہت سے معاملات میں ہمارے جو فقہاں ہیں نا ہمارے جو علماء ہیں نا ان کا ظرف بہت بہت تنگ ہے بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے ایونکہ جو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی باتیں بھی آتی ہیں نا تو اس کو وہ اس طرح سے تنگ کرتے ہیں سکیڑتے ہیں اللہ کا انداز کیا ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت بہت وسیع ہے میری رحمت میری غزب کی اوپر غالب آگئی اللہ کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایک شہانہ انداز ہوتا ہے جب مغفرت کا باب آتا ہے رحمت کا باب آتا ہے ہم اس کو خمخہ سکیڑ دیتے ہیں انداز ٹھیک نہیں ہے یہ چیز جو ہے نا آپ کے اندر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہے اللہ نے قائد نہیں لگائی تو ہم کیوں قائد لگائیں یا تو اللہ نے لگا دی ہو تو ہم کیوں گے لگائیں اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قائد نہیں لگی ہوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کے یہ فرق ہمارے ہیں بعد میں کیے گئے ہیں اس میں صرف گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے بھی معاف کرتے ہیں بڑے بھی معاف کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی وہ نا کبیرہ تو توبہ سے معاف ہوں گے توبہ کیا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے اچھا اس عمل سے معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس سے بڑا ہے نا حالت اس جملے سے تو بڑا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس سے نہیں ہو رہے ہیں وہ عملی کر رہا ہے اس میں ایک فرق یہ آتا ہے کہ ایک تو انٹینشنلی کبیرہ گناہ بسکلی انٹینشنلی ہوتے ہیں جبکہ یہ عمل جو ہے وہ ملک کے صغیرہ گناہ یہ ان انٹینشنلی ہوتی ہیں دیالتر تو انٹینشنلی کے لیے انٹینشنلی توبہ چاہیے تو کیا یہ یہ ساری آپ کی ایک یوں کہلیں انٹرپٹیشن ہے نا حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنے انٹرپٹیشن کے طور پر بیان کر لیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے صحیح ہو سکتی ہے صحیح ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے اصل میں اللہ کی رحمت قرآن کا انداز بہت وسیعہ بہت وسیعہ سو قاتل اب وہ والا واقعہ آپ دیکھیں اس نے توبہ بھی نہیں کی توبہ کے لیے سفر بھی نکلے صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تو وہ ایسی بہت سی روایتیں ملتی ہیں کیا اس تو نہیں سے نکلتا ہے کہ وہ انٹینشن اس نے ظاہر کی اور انٹینشن پر عمل یہ ہے کہ وہ عمل کس لیے کرتا ہے مجھے بتائیں آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں کس لیے کر یادتا نمازیں تو اٹو پہ ہیں دیکھیں جو بھی ہے آٹو بھی ہوں ہماری نمازیں جو کچھ بھی ہو آپ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے اللہ معاف کرے بس یہ ہی ہے وہ انٹینشن امپلائید ہوتی ہے میں جو بھی نیکی کر رہا ہوں میں کس لیے کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہانم سے بچائے مجھے جنت میں لے جائے انٹینشن تو وہ ہی ہے یہ کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اس سے بڑا وہ کامل جو اس نے کیا وہ اس میں بھی شرطیں تاتے ہیں کہ ایسے نہیں تو ہوا ہوگی اس میں آپ کی انٹینشن ہو پھر چھوڑنے کی پوری نیت ہو اور پھر دیکھیں وہ انٹینشن آپ نے کل لی وہ نیت بھی کل لی کتنا ٹائم لگے گا کہ آپ نے ہندہ نہیں کرنا ٹھیک یہ پس وہ ایک جملہ ہی ہے آپ نے کہنا ہے اس کے علاوہ تو نہیں ہے مطلب وہ وہ جو کچھ بھی اس میں شرائط لگائی گی ہیں توبت النسو کی تین ہیں چار ہیں جو بھی ہیں وہ سب کوئی پہاڑ جو ہے وہ اس کے اوپر چڑنا تو نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں بس ایک فائنالی بتا دیں کہ یہ بات مطلب ثابت نہیں ہے کہ کبیرہ گنات صرف توبہ سے ہوں گے مطلب ایسی بات نہیں ہے ایسی بات کوئی حدیث میں نہیں ہے ایسی بات کوئی حدیث میں نہیں ہے میرا رہا قرآن بھی نہیں ہے قرآن میں بھی ایسی بات نہیں ہے قرآن میں ذرا انداز اور ہے وہ ہم کسی اور وقت میں دیکھیں گے جموع کے ہاں اسٹیبلسٹ ہے کیونکہ قرآن نے قبائر کا تذکرہ کیا والذینہ یشتنیبونا قبائر الاسم والفواحش اللہ اللہ مم ٹھیک ہے کہ وہ احتمام کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا فواحش سے چھوٹے تو ہوتی ہی رہتے ہیں انسان چلیں بات